موسیقی موسیقی آج کیسے بھی کر کے مجھے بوئلا کا کھالی چاہیے مقصود موسیقی موسیقی ابھے اس کے تکیہ کلام ہے مقصود شیرہ شیرہ بھی تکیہ کلام ہے ابھے تیرا نام ہے ہاں پتھر شیرہ سامدام دنڈ بھید کچھ بھی کرو لیکن مجھے وہ جگہ کھالی چاہیے جاؤ مقصود موسیقی 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 movدس موسیقی 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 بعی سب کچھ بولتے لگی آپ کو آپ نے کچھ بولا کیوں نہیں اسے بھائی آردو میں کیا بتاؤں جیسے اس نے جو کچھ بولا میں نے وہ کچھ نہیں سنا میں نے جانے کیوں اللہ کی دنیا میں کھو گیا تھا ہائی لگتا رات میں آپ سوہی نہیں ہو چلوں تلتوں یا تتو مانے گا نہیں کتنے آدمی تھے رہے وہ دو اور تم چار پھر بھی پٹ کے آگئے کیا سوچا پتھان بہت خوش ہوگا ساواسی دے گا کیوں بے سیرا تو تو میرا لیفٹ ہینڈ بنا گھومتا ہے نا تو نہیں اپنی لیفٹ ٹانگ توڑوالی پتھان لیفٹ نہیں ڈائٹ ٹوٹی ہے تیری ٹن ٹن آٹن کیوں رہے ٹن ٹن جاؤ اور اس کی ریپیرنگ کرو آؤ پاس دن میں مجھے یہ کھڑا چاہیے مقصود مجھے یہ کھڑا چاہیے موسیقی 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 پھنچ سال پہلے آلیا لیکن آب کس کی خیالوں میں ڈوبئے میں مان念 جانے کیا ہو گیا یہاں مجھے کیا ہو را یار میرے ساتھ سو بھی سے یار بھائی تجھے ہو کیا گیا ہے کس کے خیالوں مگن رہتے ہیں آج کل دو یار میں کیا بتاؤں کل سے وہ جب سے اس لڑکی کو دیکھا ہے نا صرف اسی کا خیال آرہا ہے سو رہا ہوں اٹھ رہا ہوں کہیں بھی دیکھ رہا ہوں وہی وہی دیکھ رہی ہے یار اسی اسی کا خیال آرہا ہے تو بھائی تمہیں پکا پیار ہو گیا ہے باغل ہو گیا تم پیار نام کا سب د میری ڈکسنری میں نہیں ہے تو آسی کی نام سے ہوگا پھر چھوٹیا ہو تم نہیں ہے مجھے نہیں ہو سکتا پیار تم جب سے بشباز نہیں ہو رہا ہے تم کچھ تم لوگ ایسی جگہ پہ کیوں رہتی ہو یہ جھوپڑیا ہی ہمارا گھر ہے اور کیسے دور جو اس سے وہ بہت خطر ناغ ہے آپ نے انہیں غلط سمجھا اگر ہمارے پاس چھت ہے تو انہی کے کارل اگر ہم جندہ ہیں تو صرف انہی کے کارل چل چل تُو جیدہ تاریخ مکرہ جا لکو ہیلو آئیم بھومی ہیلو ہیلو آجو دیکھ تمہیں گاوے جو پیار کے گانے پیچھے پیچھے آوے گنگن آوے اب راسو تمہیں لانے تمہیں گلی آوے دل دونڈے بہانے دیکھ تمہیں گاوے جو پیار کے گانے موسیقی 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 دیکھ تمہیں گاوے جو پیار کے گانے گنڈا گردی چھوڑ دو پر میں یہ بتا رہا ہوں تو میں یہ گلت کام کیلئے نہیں کرتا ہوں میں گریبوں کی رکچہ کیلئے کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے گھر پہ رہ سکے وہ جو پتھان ہے نا اس جگہ پہ کبزہ کرنا چاہتا ہے اسی کے طرح مجھے گنڈا گردی کرنی پڑتی ہے ان لوگوں کو بھگانا پڑتا ہمار پٹ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر تمہاری بھائی اس جگہ کو دیکھ لیں گے تو پھر میں یہ کو نگلی چھوڑ دوں کپ گھردا بھائی ابھی سونا مت کھانا پک رہا ہے کھا کے سونا چھوڑ دیا کھا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا کھانا نہیں چھوڑا ہے مار پیٹ کرنا چھوڑ دیا آج سھکنڈا گردی بھائی بھائی کھانا پک Изیب پہل آگا ہے وہ کا لڑکی کا چکر بھائی لڑکی کا چکر لڑکی کا سمجھنا ہو جس کا بھی سمجھنا ہو بھومی نے بولا گنڈا گردی چھوڑنے کا مطلب چھوڑنے کا تو پر ان گریب ہو کیا ہوگا جس کے تم مسیح بانے فریو تم گریب ہو کی ٹینسن مطلب کیوں کیوں کی اس کا واہی جو ہے وہ اس سہر کا سب سے بڑا لویر ہے اس نے بولا کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر کے اس جگہ پشتی لگوا دے گی تاکہ پتھان کیا کوئی بھی گنڈا وہاں کا بھال بھی ماں کا نہیں کر پائے گا ہاں ہاں چھوڑ دیں گے پر ہماری بھی ایک سرت ہے سرت کیسی سرت ارے ارے گھبڑاؤ مت بس کل ہم تینوں کو بھاوی سے ملوانے لے جانا تم نے تو یار مجھے ڈرائی دیا تھا چل ٹھیک ہے ادو ایسو چھوٹو کل چلتے پن بھاوی سے ملا دیں گے تمہیں میں نہیں ہوں گا بھائی کیوں تو جو کیا ہو گیا تو کس بات میں ناراج ہے ارے ناراج نہیں ہوں کل بھاوی گھر پہ آئیں گے تو تیاریاں کون کرے گا چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں کل بھاوی کو لے کھاں گا اور تو تیاریاں کر کے رکھنا ایسے نہیں مانوں گا بادہ کرو گی بھاوی کو گھر لے کاری آوگے کیسی بات کر رہا ہے یار چل ٹھیک ہے بادہ کیا تجھے پتا ہے اج جوائے کا بادہ اور رام بھگوان کا تیر کبھی خالی نہیں جاتا بھائی مجھا دیایا یہاں بھی مجھا چاہیے تو میں سانتی سے بستر کرو اور سو جاؤ میں نے تم سے نجر رکھنے کے لیے کہا تھا پتا چلا وہ کون ہے آہ میں نے پتا لگا لیا ہے پتان وہ تیواری ہے تیواری 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 ناک میں دھم کر کے رکھا ہے اس تیواری اس کی کوئی کمجوری تو ہوگی پتا چلا ہاں پتان اس کی گلپن ٹن ٹن جگرا کو لے جاؤ اور اس کی ماسکا کو اٹھا کر لاؤ ہاں پتان ہلو کمی ہلو کہاں پڑو ہاں اجی سے ملنے آئے تھے ایسے نہ کسی بھی لڑکے پر ٹریشٹ مت کیا کرو آج تمہارے ہیں کل کسی اور کی ہوں گے نہیں وہ ایسا لڑکا نہیں تم میری فرینڈ ہو اس لی میں نے تمہیں بٹا دیا اب تم خود الڑٹ رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر تم بول رہی ہو تو میں دیکھ لیتا اوکے بائی ہاں ٹھیک ہے بائی وہ آ گیا ہاں ٹھیک ہے چھوڑ دیا کیا آپ کو چھوڑ دیا میڈام جی مطلب مطلب یہ کہ میں اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہم بچپن سے ہی ساتھ میں ہیں جو کام کیا ہے ہم نے ساتھ میں کیا ہے ساتھ میں کھیلے ہیں اور ساتھ میں پلے بڑے ہوئے ہیں ہم نے ایک ہی تھالی میں کھایا ہے اگر آپ کہتی ہو کہ ان کو چھوڑ دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر میری بجائے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو میڈام جی اس کے لئے سوری چلتے ہیں جائرام جی اجے رکو اجے اجے میں تمہارا ٹیسٹ لے رہی تھی میں نے سوچا کہ تم کل کی آئی لڑکی کے لئے اپنے بچپن کی دوستوں کو چھوڑ سکتے ہو اگر کل کو کوئی اور لڑکی آگئی تھی تو مجھے بھی چھوڑ سکتے ہو اجے 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 ہم لگ دو منٹ میں آتے ہیں شلو اس تم جاؤ گھر پہ اور اسوڑ کے ساتھ تم مل کے تیاریا کرنا ہے اور ہم اور چھوڑو جائیں گے تو کچھ اس کے سرپرائز پلان کیا وہ کرتا دیگے تیری گلیا گلیا چیز گلیا یہ ٹون ٹون نے پوٹو پہنچائی تھی اس لڑکی کو کرنے اور یہ وہاں پہ بیٹھے مال دے مال دے گلی مال دے آرے ایسی سینٹ پیچھوگے یہ بھالا مجھے پسند نہیں ہے چلو نکلو یہاں سے چوتی ہے یہ کیا پکڑا دیا کلورو فرم دے کلورو فرم معیم کل زیر بسی بسی مال دے بڑا گرور تھا نا تجھے اپنے آپ پر اگر اپنی ماسوکا کو جندہ دیکھنا چاہتا ہے تو بھو جگہ میرے نام کروا دے کون بول رہا ہوتا ہوں پٹان موسیقا موسیقی